ہیلو جی نمسکار سبی کو سواگت آپ سبی کا آج پھر ایک نئے بلوگ میں اور کئی دنوں سے میں ڈیلی بلوگ نہیں ڈال پا رہی تھی اس کا ایک کارن تھا کیونکہ ممی کی طبیعت کئی دنوں سے خراب چل رہی ہے اس لئے میں نئے ویڈیو بنا پا رہی تھی اور نئے ڈال پا رہی تھی اس کے لئے معافی چاہتی ہوں اور آج ممی کی حالت میں تھوڑی سی صدار ہے اس لئے میں نے سوچا کہ چلو آج ویڈیو بنا لیتی ہوں اور دیکھئے جس ٹائم سے میں نے اپنی ویڈیو سٹارٹ کی تھی اس ٹائم نو سوانوں کا ٹائم تھا تو میں اوپر کا جو ہے کہ سارا کام نپٹا کے آ چکی تھی نیچے جاڑ اوپوچہ برطن وغیرہ سب کچھناستہ وغیرہ سب سب نے کر لیا تھا تو ابھی میں کپڑے دوں گی پہلے اور کپڑے دونے کے بعد پھر میں سوالا کے اوپر جو ہمارے کمرے ہیں وہ جاڑو نکال کر کے آم گی کیونکہ کافی دنوں سے کافی دنوں سے ہی کیا بلکہ میں جب ہم نے پیاج کے چھلکے اتارے تھے تب ہی جاڑو لگیا تھا ماں سی اس کے بعد جاڑو ہی نہیں لگ پایا کیونکہ کام بہت زیادہ ہو جاتا اور ایک گرمی تھی تو اسی لیے اور میں نے دو بیٹ کی ایک منجے کی اور ایک بیٹ کی بچھائی بھی اتار لی تھی وہ بھی دوں گی آج اور کپڑے دونے کے بعد میں وہاں جاؤں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں کتنا سارا ریت چڑ گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ممی کی طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی تھی دو تین دن سے آس تھوڑی سی رات ہے ایک دن تو مطلب کی بہت زیادہ ہی خراب ہو بھی تھی تو کلو سپیٹل پرسوں پرسوں سپیٹل میں لے کر کے گئے تھے یہ ممی کو ایلٹرہ سانڈ بغیرہ کروایا تو پتا چلا کہ ممی کو پتھری کیس کاتا ہے تو اس وجہ سے ان کو بہت تیج وڑا در دو رہا تھا اور پھر مجھے اکیلی کو کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ممی دیکھئے سبجی لے آئی ہے کیونکہ سبجی وڑا آگیا تھا بار تو ممی لے آئی تھی سبجی اور تک تک میں نے کپڑے دو لیے تھے کپڑے دونے کے بعد اور اس کے بعد میں اخت پجار لگوں گی اس کے بعد روٹی سبجی یعنی دوپیر کے کھانے کی تیاری کروں گی پھر میں نے ایک سونک کاٹ رکھتا ہے میرا کئی دنوں سے وہ نہیں سلنے لگ پا رہی ہوں ممسین کا کام نہیں کرنے لگ پا رہی ہوں تو دیکھتی ہوں آج اسے بھی تھوڑا بہت سلوں گی تو دیکھئے اب ہم آ چکے ہوں اوپر اور اوپر آنے کے بعد دیکھئے میں نے جاڑو لگانا شروع کر دیا آپ دیکھئے کتنا سارا ریت جو ہے یہاں پر ہو جاتا ہے کیونکہ دروازہ کھلا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پھر آوہ نہیں لگتی پیاج خراب ہو جائیں گے گڑ جائیں گے سڑ جائیں گے یہ نہیں تو اگر بند رکھیں گے کیونکہ بار کی آوہ اندر نہیں آئے گی تو چیز خراب ہی ہو جاتی ہے تو دیکھئے یہاں میں یہ کمرہ سارت کروں گے اور جو ہمارا اشترا سمان ہوتا ہے کھیت کا جیسے کٹے پلی پلڑ اور جو اشترا منجے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر رکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر کوئی نئی مطلب کیس ہوتا نہیں ہے کوئی آتا جاتا نہیں ہے اس لئے جو اشترا سمان بنا رکھا ہم لوگوں نے اس کا اور اس سائٹ ہم رہتے ہیں تو وہاں سارا رہنے کا کھانے پینے کا اور جو چیز یوز میں آتی ہے اس کا سمان ہے یہ کھیت کا سمان جو ہوتا ہے کٹے پلی یہ چھ مہینے بعد یوز میں آتے ہیں اور کھیت کے کام کے ساتھ تو سمان بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کٹے پلی ساب بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو چلیے ابھی میں ملوں گے آپ کو اوپر جا کر کے کر لیتیوں میں یہ کام اپنا موسیقی 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 موسیقی